اسلام علیکم امرو سب دیکھنے والے کیسے ہم سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ آپ لوگ کی تو ہم سے ہم بھی ٹھیک اور مرے گھر میں بھی سب ٹھیک ہے تو ماشی اللہ سے آج جانا میری طبیع جانا کچھ بہتر ہے الحمدللہ آج صبح جانا آپ لوگ نے جیسے دیکھا کہ میں دوائی لینے گئی تھی تو ماشی اللہ الحمدللہ کچھ بہتر ہو گئی ہے تو ابھی میں نے کہا ہے کہ فرمان جانا ان کا جو مسئلہ تھا وہ گردن والا یہ پٹھوں والا تو وہ آرام نہیں ہو رہا تھا تو کسی نے بتایا کہ وہ جو ایسے وہ دام کرتے ہیں اور وہ یعنی کہ یہ وہ مالاش وغیرہ کرتے ہیں انہی کے پاس جائیں تو وہ اچھا ہے تو وہی فرمان جانا وہی پہ چلے گئے ہیں تو میں نے کہا ہے کہ میں جانا بھی لوگ کی شروعات کار دیتی ہوں تابتہ کے لیے اور سب بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ پاک سب کو صحت دے شفاہ دے اور ابھی چلتے ہیں بچے آگئے ہیں راشن لے کے تو وہ آپ لوگ سے شیئر کرتے ہیں کہ آج جانا ہم کیا پکا رہے ہیں رہنا ہمارے ساتھ ہے ویڈیو کا سکر بلکل نہیں ماشنال الحمدلیلہ ہمارے راشن جائے وہ آ چکا ہے اور یہ دیکھیں یہ جانا پیاس ٹماٹر خریمرچے اور نیچے جانا یہ آلو یہ ایک تنساری نہیں آتا ہے آلو ٹماٹر بھی گر گیا ہم جی یہ ٹماٹر بھی گر گیا ابھی ان کو کٹتی ہوں میں اور یہ جانا یہ چینی یہ دیکھیں اور گھی اور یہ آپ لوگ سمجھتا گئے ہوں گے کہ ہم جانا آلو پلاو کھانے کے شکین ہو گئے ہیں اور یہ جو ہے استحانا کا کیک تب استحانا کو دیتے ہیں کیک اور یہ راشن جائے ہم نے دکھا دے کیونکہ بچوں کو آپ نے بیچا تھا کہ جائیں راشن ہے یہ لو استحانا یا آپ کا کیک ساکیب کو بھی دوگی کیوں نہیں دوگی ساکیب کو بھی دینا ساکیب بھی کھاتا ہے ٹھیک ہے ہاں دینا ساکیب کو ٹھیک ہے کہتی ہے نہیں ساکیب بھی کھاتا ہے اس کیانا نے ساکیب کو دینے سے نکار کر دیا نہیں دوگی ساکیب کو کیوں نہیں دوگی آج وہ آپ کو گھر دیا وہاں گھر کر رہا تھا ہاں جی وہ چیخیں مار رہا تھا کہتا ہے اور دیں ہاں جی وہ جا میں دوائی لینے گئی تھی میں نے لیے میں نے تھوڑے سے کھائے میں نے کہا ساکیب کو دوں گی پہلے میں نے کھلائے پھر وہ راج گیا پھر سار مارتا ہے کہتا ہے کہ نہیں پھر تھوڑی دیر بعد پھر اس کو بوک لگے پھر تھوڑے سے بچے ہوئے تھا دیں گوڑے سے دوسلےая پھر کہتا آندسان بھουμε کہ انگور دوں گا پھر میں نے ای بنیک گا پھر میں نے کھرا دیا کھرا دیا پھر وہ کھرا گیا پھر وہ کھرا کھا لیا وہ ساکہ دیاً گا اس نے پھر چیخیں مار رہتا ہے آ advocate.... مسذاہ کھانے والا ہے اب اس کو بوک لگتی ہے dissг gone میں نے گلا رہی فکرت کہ ساکی کو کیا دنر سے کھرا بھی کھایا انگور ہاں جی پھر دودھ پلایا سو گیا میں نے کہا جب اٹھے گا تو پھر اس کو نا دلیا کیا ہاں جی ارفان بھائی نے دیکھے ٹانگیں اوپر رکھی اس کو ہوا تو آنے تو اوپر کر لو آپ درگے گرمی بہت ہے دیکھو ہمارا مٹھو جانا وہ سو جا ہوا ہے میں نے کہا بہر سلادوں میں دلائیتو گیٹو کامنی کو بولے وہ چار پر نکالے گی بہر اس کو سلادے بہر کچھ ہوا چاہتے ہیں دکھیا کہتے ہیں نہیں اب یہ در چلے گی اس کو کمبرے میں سلادوں میں بڑھتا دھونے جا رہے ہیں کون جھلا دے گا در بیٹھے ہیں تو جھلا دو ویسے بھی اتنی دیر نہیں سوتا بھی اوٹھنے والا ہے ہاں جی کیونکہ تھوڑی دیر کے لئے سوتا ہے وہ نا امی جان جب باہر اٹھا کے نا وہ چاہے دے رہی تھی نا تو وہ مہمان آئے ہوئے تھے رسہ بنانے کے لئے تو ان کے لئے میں جانے چاہے بنائے ہم تو لائپ بیٹھے تھے وہ دینے کے لئے جا رہی تھی تو ساکر رو رہا تھا اب میں نے جو ہی ساکر کو اٹھایا پھر ٹاپ کو دے کر سیکھ رہا گیا لار رہا تھا کہتا ہے کہ مجھے ٹاپ میں بٹھاؤ میں نہانا ہے اس میں نہاتا ہے جہاں دیکھیں اس کو جہاں پڑا ہو کہتا ہے اس کو اٹھاؤ صبح بھی ایسے لار رہا تھا ابو نے اٹھایا تو یہ بھاگ کے ادھر جا رہا تھا کیونکہ اس کو گرمی ہوتی ہے دو تین بار تو نہاتے ہیں پھر کہتا ہے مسالہ دن پانی میں بیٹھا رہا ہوں اور سنائے ٹھیک ہے تبھی ٹھیک ہے الحمدللہ بلکتی آپ سنائے الحمدللہ آج ہم کیا بنا رہے ہیں آلو پلاؤ کس کی فرمیشتی آلو پلاؤ کی میں کال سے میں بور رہی تھی تو مجھے پتا لنگا کہ کمران بھی بور رہا ہے تو امی نے کہا کبھی کبھی یہ شوق ہوتا ہے کہ یہ نمکین کھاؤں ڈیری تو وہ کہتا ہے کہ بس زردہ ہو ہاں تو امی نے بولا ہے کہ چلو مگوا لیتے ہیں پھر وہ ہری مرچو مارے جیسے پکاتے ہیں نہ وہ ہی پکائیں گے مزہ آئے گے کھانے میں ابو نے بولا کہ آج مستری آئے گا مستری نہیں ہے یا یہ فریج بنانے ہیں نہیں یہ دیکھو ہماری فریج جو ہے ایسے پڑی ہوئی ہے اس کا ڈھکان جو سارا ٹوٹ گیا ہے یہ دیکھو اور یہ دیکھو اور یہ دیکھے بوتلے جہنا ہم نے پھار کے رکھے تھوڑی دیر کے لئے چلائی تھی اوپر تو گیس نہیں بنا ہاں یہ اوپر گیاں وہ فرمان بھی نے بولا کہ میں نے تھوڑی دیر چلائی وہ در سے وہ جو تار ہے نا وہ جل رہی تھی ہاں یہ والی کنویٹر والی ہاں یہ اس کو بتانے کیا ہوا ہے یہ جو ہی فریج چلا ہے ایسے دیکھو وہ چلا ہوا ہے فریج چلا ہے تو وہ جلنے نہیں ہاں وہ کرانٹ تک مارتی ہے دیکھا تو صبح جب دھو رہے تھے کیسے کرانٹ مار رہی تھی ہاں ادھر سے موٹر چلا رہی تھی ادھر سے سارا آتھ تھا موٹر بھی نہیں چلایا ہاں جے کرانٹ بتانے کیوں ہوا جب آئے کا مطری تو مکمل دیکھے گانا فریج کو ہوا ہاں جے صحیح بات ہے اور مجھے نا وہ اپنا میرے ایک سسٹر ہیں وہ کتر سے ہیں تو اپنا ان کے لئے دعا کریں اللہ پاک نا ان کو اولاد نورینا عطا فرمائے کیونکہ ان کے بھی بیبی جو ہے نا وہ میرے بیبی کی طرح مسکریج ہو گئے ہیں تو وہ کہہ رہی تھی کہ میرے لئے بھی دعا کریں آج جب میں بروڑ پر بیٹھی تھی نا وہ آئی اور اس نے کہا مجھے بہت دکھ ہوا بہت افسوس ہوا جب میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ویسے میں آپ کی ہر ویڈیو دیکھتی ہوں لیکن جب بیبی والی ویڈیو دیکھیں مجھے اتنا افسوس ہوا بہت زیادہ تو ان کے لئے دعا کریں اللہ پاک ان کی پوری فیملی کو صحت یاب کریں اور ان کے مارس میں برکت عطا فرمائے اور ان کے گھروں میں خوشیاں لائے اور اللہ پاکنا اسے نیک اور فرما بردار اللہ سے نوازے آمین انشاءاللہ ہمارے سسٹر کے ساتھ اللہ پاک اس کو بہت جاند بیبی دے گا بہت کھلونا آ جائے گا اس کے گھر میں خوشیاں لائے پاک دے گا اس کو اللہ پاک ان کی فیملی کو بھی سلامت رکھیں ان کو بھی سلامت رکھیں انشاءاللہ ماردویں ہماری سسٹر کے ساتھ ہیں اور خود سسٹر آئے گی ہماری بروڈ پہ آئے گی ایسے یوٹیوب پہ آئے گی خود بتائے گی کہ اللہ حمدلی اللہ میری بیٹی ہو جائے بیٹا ہو اللہ پاک دے گی وہ دیکھنا انشاءاللہ ہم سب دعا کریں گے اور سب بہن بھائیوں سے دعا کر پی لے کہ ان سسٹر کے لئے بھی دعا کریں اللہ پاک ان سے نیک اور فرما بردار اولاد دیں اور مجھے بھی اولاد دیں اور ایسے ہی ہمارے مٹھو کی طرح ہستا اور مسکراتا ہوا دیں جیسے ہمارا مٹھو جائے جائے گھار میں رونک لگائی ہوئی ہے جب بھی مٹھو ہمارا گھار میں نہیں ہوتا تو دل بھی نہیں لگتا ہمارا ہاں جی انشاءاللہ اللہ پاک سب کو دے گا انشاءاللہ انگی بھی اولاد نہیں اللہ پاک سب کو اولاد دیں جو بہن بھیeduc ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے لئے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اولاد دیں انشاءاللہ comma paste انشاءاللہ انشاءاللہ اور صاحب کے لئے دعا کریں ہماری پاک والب اپنا امین جانا کریں اللہ پاک والا صاحب کو صحتیل آپ کریں اور ان کے مائرز میں برکتہ پیدا فرمائے اور میری امین جان گھو رہتی کہ میری طبع جانا آپ کچھ ٹھیک نہیں ہے تو عرمی Box کو اللہ پاک صحت نیاب کریں اور ان سے اسے شفاع دیں اور میری پوپو جان ہوگی امی ہوگی میری سان رحمان کی امی میرے بھائی سان رحمان علہ پاک کو سان رحمان بھائی کو بھی th sadness صحت نیاب کریں اور میری پوپو جان اسے م عنہ جان کو بھی th Urs Aer Praise میں انشاءاللہ صاحب کے لئے آئے کرتی ہوں اور وہ جو آپ کا روم بنواじ دیا تھا وہ پوپو جان مسیعاللہ مسیعاللہ موسیعی کی نانی اللہ پاک اسے بھی صحت دے ان کی ہر پریشانی دور کرے وہ کہتے ہیں ماشی اللہ آپ لوگ نے دعائیں کی میری ایک پریشانی جوہنا دور ہو گئی آپ اور دعا کریں کہ ہماری دوسری پریشانی جوہنا اللہ پاک جوہنا وہ دور کر دے ماشی اللہ بہت ساری ہمارے دعائیں کرنے والے کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہر سب ہر مسلمان کو ہر دیکھنے والے کو جوہنا صحت دیار کریں مشکلات دور کریں ہمارے رسک میں برکت عطا فرمائیں ان کے گھروں میں دیروں دیروں خوشیان دے آمین سوما آمین ہم صاحب کے لئے دعا کریں ماشی اللہ الحمدلی اللہ ہماری بچڑیاں جوہنا بچڑیاں ہیں پتہ نہیں بچڑیاں مجھے یہ بھی پتہ نہیں ہیں یہ جانا گھاس کھا رہے ہیں یہ دیکھیں ہمی جانے جانا ان کو گھاس ڈال دیا ہے اور گدھا کو لے کے آ چکی ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں ہمی جان سے اور ان کی طبیعت کا بھی پوچھتے ہیں گدھا کو بھی یہ گدھا ہے یہ گدھا ہے کھوتا ہے کھوتا ہے کھوتا ہے اچھا امی جانا اندر چھاؤں پر آجائے کیونکہ ہمارے موبائل جانا ہنگ ہو جاتا ہے وہ بابی جان سے بات کر رہی تھی پیارے بہن بھائی کو میں نے وہ شیئر نہیں کیا بات کرتے کرتے ہیں ہم دعائیں کر رہے تھے وہ موبائل جانا ہنگ ہو گیا اتنا گرم ہو گیا کامرا ہی باند ہو گیا گرمی بداشت نہیں کرتے ہاں جی گرم ہو جاتا ہے ہاں جی چاریز پر لگے ہوتا ہے وہ بھی گرم ہوتا ہے پھر جو ویڈیو آلکا ہمارے شایر جب بھی ویڈیو شروع کرو تو اتنا گرم ہو گیا ہاں جی اتنا زیادہ گرم ہو گیا بہت زیادہ میں نے کہا وہ اپنے جو میرے لائی والا موبائل اس پر بناتی ہوں اس پر دیکھا تو پانچ پیساد بینٹری تھی لائیو بیٹھی رہی ابھی باندھ کر کے رکھا ہے پھر مسئلہ بند ہے اوڈو مکلپ کڑھو والی ڈالو ایسا ہاں جی پھر دونوں وہ بھی نہیں چارج ہوتا ہے وہ بھی اب گرم ہو جاتے ہیں لیکن اوڈا ساف نہیں ہوتا بھی لوگ پھر ایسا سکنا ہو رہا ہوتا ہے ہاں جی صحیح بات ہے اور سنیں ٹھیک ہے ٹبیہ ٹھیک ہے آلام دلیلہ ٹھیک ہے تبیہ تو اس لئے کام کر رہے ہوں ہاں جی ہاں جی اڈہینڈنہ کچھ بند ہے ہمالشکتے ہیں ہمالشکتے ہیں پھر وہ کرا لے داکٹر کے پاس یہاں کٹی کھا لگوا دے ہاں دو تین بٹنے انجکشن بھی لگوا کے آئے ہیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی ابھی بھی آٹ دین کو سارا دین کہہ رہے تھے کہ ایدھر ادھر گردہ نہیں ہوتی پتن کیا ہو گیا پتن ماں کہاں جی یہ کارا جگر فارکاں دیتھے ہیں ہاں جی کیا مسئلہ ہو گیا ہاں صحیح بات ہے اور جانور سارے کھولی ہے کھول دیا ہمیوں گدہ کھڑی ہے اپنے والی وہ کھول کے آتی ہوں پھر وہ بھی اہی پہ باندھیں گے یہ لڑیں گے نہیں 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 لڑتا اچھے چلے ازان ہو رہی ہے ماشنا الحمدلیلہ ازان جہنا وہ ہو چکی ہے اور امی جانا جہنا ویش وگرہ کھول لیا وہ بتا رہی ہے کہ گدھا رہتی ہے تو انہوں نے گدھا کھول لیا اور میں نے کہا ہے کہ آج میں میرے سار میں تیل ڈالنا اتنا سار میں شدید دارد ہوتا ہے گرمی کی وجہ سے بہت زیادہ تو اب موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے تو سار میں تیل ڈلواؤں گی اور استحانہ کو دیکھیں میرے لیے یہ پانی لے کے آ چکی ہے استحانہ پتر اور پانی دیکھیں چلو آج پھول لے کے آئیو ہے استحانہ ابھی جانا ہم پانی پیتے ہیں انشاءاللہ پھر آپ لوگ سے شیئر کریں گے تو یہ استحانہ پکڑوں پہلے شیئر کر دیں زکیہ جو ہے نا کیا کریں وہ بھی دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو یہ دیکھیں یہ زکیہ بیٹھی ہوئی ہے زکیہ کیا کر رہی ہو تنگھا کر رہی تھی آپ کے ماتھے پہ کیا ہوا ہے یہ دادھر ہو گیا ہے تو لگایا کچھ بھی نہیں ہے آج ویزلین لگایا تھا اچھا ویزلین لگایا تھا ہاں صحیح بات آپ کو چھوٹا ہوا ہے نہیں تو پہلے زیادہ تھا صحیح بات ہے وہ دیکھیں ہمارا مٹھو جائے اٹھ کے آ چکا ہے امی جان نے اس کو اٹھا لیا ہے میں نے کہا تھا کہ یہ تھوڑی دیر کے لئے ہی سوئے گا ہاں جی رات کو چیخ رہا ہوتا ہے اور یہ دیکھو یہ جانا سپیشل ہمارے مٹھو کے لئے بھار کے رکھتے ہیں یہ ابھی نہاہ دن ہو کے نہ پھر فریش ہو کے سویا ہے پانچ منٹ کے لئے سویا ہے پھر اٹھ گئے آپ دیکھے گا اس پانی کو پھر کہے گا مجھے نہلا ہو یہ تو آپ گرم ہو گیا ہوگا اور پھر ہم اور بھریں گے زکیہ جائے گی چلائے گی پیپ اور ساکب نہائے گا ہے نا ہاں انگریجن دھانتے سے اور ولادوں سے ہاں جی گرمی آئے نا گرمی میں تو جتنی بار نہ آئے تو صحیح ہے نا ہاتھ کو ساکب رو رہا تھا ہاں 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 صحیح بات ہے اور وہ کپڑے اتار لو صاحب دھوپے کھڑے ہوئے ہیں یہ اتار کے راکھ دو میں ان کو راکھ دوں گی اور ابھی جانا مثال وغیرہ کاٹتی ہوں آزانیں بھی ہو گئی ہیں ہاں تو ٹائم سے پکاتے ہیں آج کیا بنا رہے ہیں چاول آلوالے چاول اچھا ساتھ ساتھ بتاؤ کس کی فرمائج تھی کامران کی ہمم کامران کی کامران کی فرمائج تھی کہ آج جانا ہم نمکین چاول پکاتے ہیں تو بھابی جان پیالا لے کے کہاں جا رہی ہے ساکب کو دلیا کھلا رہی ہے اچھا ادھر سندھیرہ آتا ہے اور مٹھو بھی جا رہا ہے مٹھو بھی پیچھے پیچھے جا رہا ہے مٹھو بھی پیچھے پیچھے جا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے دلیا کھلا رہا ہے اس لئے ہس رہا ہے ہمیجان فری ہو گئی آج ہے میرے سار میں تیل ڈال لیں شدید ڈارد ہوتا ہے سار میں پھر آرام ہو جائے گا ہے نا زکی ہے پتر صحیح بات ہے اور یہ دیکھیں ساکیب کا بھی ٹاپ بھرا ہوا ہے پھر دیکھے گا کہے گا نہلاو مجھے اور یہ تیل میں لے کے آگئی ہوں یہ رکھا ہوا ہے تیل ٹھیک ہے پھر میں ابھی تیل سار میں ڈلواتی ہوں امیجان چار پائی لے کے آ رہی ہے میں نے یہ دیکھیں کورسی پہ بیٹھ گئی تھی میں نے اتنی میں آل اس کرتی ہوں کہ چار پائی بھی نہیں نکالتی ایسے ہی بیٹھ گئی تھی تو ہمیں جاندے کے چار پائی نکال کے آ چکی ہیں ابھی ہم ڈلواتے ہیں تیل تو انشاءاللہ ملیں گے اچھی کلپ کے ساتھ اب تک کے دیل انڈ نہیں کرنا آپ لوگوں نے یہی دیکھیں جی ہمارا ساکیب جو ہے کھی رہا ہے وہ بار بار جانا نیچے جانے کی کوشش کرتا ہے ہم کہتے کہ نیچے نہ جائے گرم زمین بہت زیادہ ہے اور ہم اس کو تریاں لگا رہے ہیں لیکن یہ تریاں پہ نہیں چاڑ رہا ہے ساکیبو مٹھو یہ دیکھیں ماشاءاللہب کیسے دیکھیں چلتا ہے یہ پھینک دو یہ گندی ہے یہ پھینک دو یہ کھلو یہ دیکھو یہ ہے یہ آجو یہ پڑا ہے یہ آجو یہ لے جاؤ مٹھو آجو 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 مچھلی وہ نہیں دیکھتا وہ دیکھو پھین جا رہا ہے پھین جا رہا ہے ہر کپی ادھر 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 کھیلو ساکیب یہ یہ کھیلو ہاں یہ پڑے ہوئے یہ دیکھو ہاں یہ یہ کھیلو ادھر نہیں جانا ساکیبو مٹھو بابا کہا ہے بابا کہا ہے ادھر دیکھو دیکھتا بھی نہیں ہے ساکیب مٹھو وہ دیکھو پھین جا رہا ہے ہاں یہ گرم چیز پہ بھاگتا ہے ہاں یہ پیمپ دے دو ہاں یہ پیمپ کھیلے گا ہاں یہ لو کھیلو اب ہاں یہ گھوم رہا ہے دیکھو ہاں یہ آگے جائے گا اس کو لینے وہ دیکھو پھر وہیں جا رہا ہے مٹھو ہم کہتے گرم زمین سے اس کو بچائیں دانے ہو جاتے وہ دیکھو پھر جا رہا ہے ہاں جی یہ سارا اوپر رکھ دو پھر کھیلتا رہے گا یہ اس کو اٹھانے جاتا ہے وہ دیکھو پھر جا رہا ہے ہاں یہ آجا باب بیٹا لڑے ہوئے ہیں ہاں یہ آجا باب بیٹا لڑے ہوئے ہیں دیکھو کون جیتا ہے ہاں یہ آجاو ہاں یہ آجا ویٹا لڑے ہوئے ہیں ہاں ہاں یہ سارا دادہ بلا رہی ہے دا دو کیا کھیڑ رہا ہوں آپ پانی لگانا ہے اٹھا پانی لگاو چاچو نہیں ہے ہرکتیں ہی کرتے ہیں ماشاء اللہ آپ اس کی ہرکتیں زیادہ باڑ گئیں بھین بھائی بولتے ہیں کہ ساکیب کینا ہرکتیں زیادہ باڑ گئیں ہیں ہاں جی اب دیکھنا پھر جائے گا ہاں ہاں جی مٹھو کھیلتے رہو کھیلتے رہو اچھا ہوا کیمرے کو تو دیکھا ہاں جی کیمرے اکترہ تو دیکھتا ہی نہیں ہے مچھلی مٹھو اوے ساکیب یہ دیکھو یہ ڈھکا لے جاؤ یہ پڑے ہوئے ہیں نہیں آتا وہ پیپ کے ساتھ لڑا ہوئے ہاں جی اس کے چیزیں لے آو پھر کھیلے گا ہمارا ننہا منہا مٹھو سیدھے ہو کے بیٹھو بیٹھ سکتے ہو ہاں بیٹھے رو بیٹھے رو مٹھو اگو بلاؤ بابا کو بلاؤ بلاؤ زور سے بلاؤ بھوپی کو بلاؤ بھوپی کو بلاؤ چلو ٹھیک ہے ہاں جی وہ بابا آگیا ساکیب وہ دیکھو بابا آگیا بلاؤ بابا کو بلاؤ بابا کہا ہے اب وہ پیپ کے ساتھ لڑا ہوا ہے استیانہ بھی آگئی ہے استیانہ مٹھو کے ساتھ کھیلنے آئیو ہاں جی اس کے ساتھ کھیلو ساکیب کا خیال کیا کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو ادردہ نہیں جانے دینا وہ چیز لے کے آگئے یہ بچے ہیں ہاتھ ورا کر ساکیب یہ اٹھاؤ ہاں اٹھاؤ ہاں یہ دیکھیں جی مسالہ جہے ہم لے کے آ چکی ہیں یہ دیکھیں یہ سب جہنا میں نے زکراک بولا لے آئے ہیں اور میں ان کو دھوکے آؤں اور کاٹوں یہ چھابے وغیرہ بھی چھابے وہ کیا بولتے ہیں چھابے بھی لے آئے ہیں چھاکو ٹھیک ہے پھر توکرا ہاں جی پھر مرچیں ہاں جی یہ سارا کچھ آ گیا ہاں یہ سارا کچھ آ گیا میں نے زکراک بولا لے آئے ہیں میں ساکیب کے جھنہ تھوڑی سی ویڈیو بنا لوں ہاں جی وہ اس تھیانا کی کام چیک کرے اس تھیانا پانی پینے جا رہی ہے وہ گلاس نہیں تھا کوئی پیتا ہے کسی کو دیکھا ہوگا دکھر میں پیتا میں پیتا ہے گلاس لے کے میرے لئے پانی لے ہو جاو ابو کے لئے پانی لے آو دو گھونٹ لے آئی یہ رکھا ہے گلاس یہ لے جاؤ یہ ہے گراس اس تھیانا یہ لے جاؤ یہ رکھا ہے یہ رکھ دو آجا ہوں میں بین بی کیا تھا آرہ ہے ابو آرہ ہے آرہ ہے آرہ ہے آج اس کو طبیعت اس کی بناتا ہوں آج اس کی طبیعت بناتا ہوں میں یہ نہ کھڑی کرو ساکیب کوئی کھیلنے دو بین بی تک اس کو نہ کام بتایا کر آپ دیکھ رہے ہیں نا کھڑی ہے چلو بھاگ کے پانی لے ہو یہ ایسے بول ہے کوئی چیز پانی نہیں دے سکتا کوئی چیز بولے نہ کھانے کی دیں گے باہر کے جاتی ہے ساکیب پانی میری پھوپی کو مارتا ہے ساکیب پھوپی کو ماریں ماریں وہ آستا ہے وہ کہتا ہے میری طرف سے جازتا ہے یہ اتنا سال ہے یہی یہ فول ہے آدھا گلاہ ہے ہاں جی ہاں جی کال رات کو دیکھا تھا کائیسے ساپ کو خود با خود پانی بھار بھار کے دے رہی تھی آدھا لے آؤ رہا ہے آدھا لے آؤ رہا ہے آدھا لے آئی درما جتنا بھی اس کو بولتا ہے نہیں ہونے دانا ہاں جی نہیں لے کے آ رہی ہے وہ دیکھو ابو پا دے رہی ہے اور ابو جان سنائے رسہ بٹوا رہے تھے بنوا لیا رسہ بٹوا رہے تھے رسہ بان گیا جی ماشا اللہ ماشا اللہ رسے بان گیا جی ماشا اللہ ماشا اللہ رسے بان گیا آبو استیانہ لے آئی ہے ماشا اللہ ماشا اللہ آبی آئی ہے اتنا ہی بھار کے لیا ہے ہاں جی کہتے ہیں ابو جان کے پیاس میٹ جائے ہے نا استیانہ پانی دیا کرو ساپ کو ٹھیک ہے کہتے ہیں نہیں استیانہ بولو باہر گریب آیا کھرا ہے ساکے باہر گریب آگیا ربو کا بول دیئے ہاں بلیب آگیا چلو رہنے دو ابھی دھوپ نہیں ہے ہاں بھی چھاؤں آگئی اچھا اور سنے ٹھیک ہے طبیہ ٹھیک ہے ماشا اللہ ماشا اللہ آج آپ کا بیٹا میں نے کہا ہے کہ جائیں دوائی لے آج میں نے ان کو گھر سے جانا نکال دیا ہاں زبردستی نکال دیا ہاں جی زبردستی نکال دیا جاتا ہی نہیں ہے کہیں کہتے ہیں کوئی دوائی لے ہو یا کوئی مچھے والا ہوتے ہیں تیل لگا کے مالش کرتے ہیں ٹھیک ہوتے ہیں وہ جاتا ہی نہیں ہے بات کہتا ہے درد ہے رات دن بعد وہی بات درد ہے کوئی دوائی لوڈ انجیکشن لگوا ہو یا کوئی تیل مل لگوا ہو کچھ بھی کرو ٹھیک ہو جائے گا ہاں جی میں ڈیلی تیل کے ساتھ مالش کرتی تھی لیکن فارق نہیں آتا تھا کال بھی میں نے بولا کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں کہتا ہے کہ نہیں ایسے آرام ہو جائے گا اللہ خیر کرے گا ابھی گیا ہے تو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پا خیر کرے گا چلو سیاب ہمارے جانے یہ دھو کے آتی ہو یہ دھو ساتھ سترے کر کے کاتو ہاں جی آج بہترین وی آئی پیت پلاو بنانا ہے انشاءاللہ اس دن دیکھا تھا اس دن دیکھا تھا کیسے اچھے پلاو بنانا تھا ماشااللہ بہت دیا ایسے ہاں جی کھڑا ہوں ہے بہترین لگا سارے بھول بلے سارے بھول بہترین اسی طرح پیسو کا رکشہ بھی لوڈ ہوگا وہ تو میں نے آپ کو ایسے ہی کہ جائے گوشے میں میں رکشہ لے ہوں گا پھر پی لینا راجی کہا ہاں جی تو انشاءاللہ کبھی جائیں گے لے آئیں گے جو ہوں گے ہاں جی ہمیں جان جانا تیر دلوارہی ہے سار میں تیسی لے جانا میں نہیں دکھا پائی ہاں جی بھابی جان تیر لگا رہی ہے صحیح بات شکر الحمدللہ بو جان کا پیچ جانا بھار گیا ہے آپ چاول پکانے کی ضرورت ہی نہیں ہے صبح تھی کھائی تھی ہاں جی اس کے بعد چا کھایا کچھ بھی نہیں یہ بوتل جہاں بھی گیا دو بجنتہ کو ادھر رہا ہاں الحمدللہ اللہ پاک کا ایسا کرم ہے مجھ پر جہاں بھی جاتا ہوں یا بیٹھتا ہوں کچھ چاہے یا بوتل جہاں لکھتی ہاں جی ہاں جی یہ پیچ بھرا رہتا ہے ہاں صحیح بات ہے صحیح بات ہے آج مسلہ پنکھا میرے روم والا بان گیا بنوا کے تو آیا ہوں میرے پنکھے کو تو جین ہے ہاں جی ہاں جی ہاں چیک کریں جے ادھر لگائیں جے ہاں ادھر تو لگا ہوا ہے نا میں کہتا ہوں نہ ہی لگائیں اب تو بہتر ہے ابھی پہلے تین پنکھے چل رہے ہوتے ہیں مسلسل صبح سے شام تاتھ ہاں جی اور کنورٹر چلتے ہیں پریج واشنگ مشین بھی چلا لگو ابھی پھر جب چوتھا پنکھا بھی لگ جائے گا شام تو پھر کرانٹ نہیں ہوگا یہ بچے بولتے ہیں لگوا تو ہم ادھر چھیں گے ادھر رہا تو ایک سکڑے پہ یہ ادھر ہم لائی بیٹھتے ہیں اتنی شور مچاتے ہیں نا بہت زیادہ آج بھی ہم اس انگول پہ جا رہی تھی گولتے جا رہی تھی شور کرتے ہیں جا پھر ایسا کرتے ہیں ان میں تھی ایک پلیٹ رکھتے ہیں اوپر رکھتے پلیٹ پہ چلایا کریں انشاءاللہ بہتری بہتر ہے ہاں جی شکر ہے آگئے ہیں بہا تربوز بھی لے کے آگئے ہیں یہ تو اس کے گزا ہے اس کے بغیر تو یہ رائی نہیں ہے ہاں جی ساکیب تربوز آگیا یہ رہی نہیں تھا چھوڑ دینا آئندہ بھی اس کے پاس جانا ہی نہیں تھا بہترہ بولایا پھر منتیں کرنے لگا جو بندہ بیمان ہوتا ہے نا مجھے اس سے الارگی ہوتا ہے دیکھ کے لئے یہ اس کے پاس جانا ہی نہیں تھا چلا کوئی بات نہیں اس نے دے تو دیا ہے نا اس نے دے دیا ہے نا اس نے دیا دیا اس نے دیا دیتا تھا اس نے پتے کہا کہتا 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 یہ فریج میں رکھا ہے اس لیے ایسا ہو گیا میں نے پہلے دیکھا میں نے کہا یہ جو ٹوٹا ہوا ہے یہ قراب ہے ہاں جی کہتا ہے نہیں فریج میں رکھا رہا ہے اس لیے ایسا کہتا کہ فریج میں رکھے رکھے ایسا ہو گیا وہ دیکھو وہ دیکھو بائی کی طرح بھاگ رہا ہے میرے بیٹے کو بیدھا اوپر فرمان ہے اوڈا تو دیکھو بھاگ کیا آرہا ہے بائی کے لئے پتیرہ وہ آگئی پتیرہ زکیا اٹھا لو یہ بکا تو گرم نہ ہو جائے ہاں جی کارتے ہیں تربوز کھاتے ہو تو پانی بھی پلایا کرو سب کو کام بھی کیا کرو پانی تو ڈنڈےوں سے بھی پلاتی ہے چلو ٹھیک ہے آپ لوگ باتیں کریں ابھی اور باتیں کریں ہاں جی پورے دس منٹ ہو گیا باتیں کریں وہ ساکیب آگیا کہتا ہے مجھے بٹھاؤ اوپر اور نیچے اترا ہو یا ہمیں کوئی حال ہو آئی ہے میں گیا ہوں جیسے بندے کا آپ نے بتایا ہے اس کو ملا ہوں پہلے اس کے گھار گیا تھا وہ گھار میں نہیں تھا پھر اور کی دھار باروں نے کال کی ہاں جی باہر جدوسوانی سببن والوں سے اترا بیٹھا تھا وہ اس کے دار ہے نا ان کے تو ملا ہوں سے تو تیر لے آیا تیر تو مجھے وہاں چھوٹی 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 ملی نہیں اور وہ مجھے ایک سوٹی سوالی لینے پڑی تیر ایدھار سے نہیں لے کے گئے تھے گاہتی نہیں میں نے کہا اترا لے لوں گا اچھا اچھا تو پھر وہ آتھ لگایا اس نے ابھی پچھ ہلکا ہلکا فارک مہدود ہو رہا ہے میں نے کہا کال بھی آؤں کہتا ہے بات ایک لفہ ہو گیا پھر اللہ اللہ کار کرے لے انشاءاللہ انشاءاللہ میں نے کہا نہیں آرام ہوتا میں تو ایسے ہلکا فارک لگاتا ہوں وہ اترا بتایا گھلو کہ کوئی سفار بستی ہے وہاں پر بتایا منجو مچھی منجو مچھی وہ کترا ہاتھ لگواتا ہے ایک بار اچھا ہاتھ لگواتا ہے چلو صبح تک دیکھ لو اگر کچھ پڑ گیتا ہے تو ٹھیک ہے میں تو پھر صبح اس کے پاس گئیں اچھا ہمیتے سے کوئی سفارک ہے اگر سفارک ہے اچھا ہمیتے درداد ہے اس دیانہ کو دیکھیں وہ تال وغیرہ بھی لے آئی اس کو جلدی ہوتی ہے کھانے کے آج 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 پانی کو گھرے پلاتی ہوں پانی پاوہ آت دھونو